جیم گوش یہ کہیے پاشا تم نے اس منول سے ترسیل کی شرائط پر بات کی تھی یہ کی تھی پاشا آلہ تو پھر بتاؤ کپتان ہماری تیاری کہاں تک پہنچے میں نے تشتی میں بم لگا دیا ہے پاشا بہت اچھے افیون مچھلیوں کے پیٹ میں اور پیسہ ہماری جیبوں میں جائے گا منول کا کیا ہوگا ہم اسے وہی قتل کر دیتے خلط ہوگا بہت خلط منول مزید کچھ دن زندہ رہے گا مگر ایسا کیوں ہوگا پاشا مجھے اس کے زندہ رہنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی وہ ہمیں کتے کی طرح تمہیں لاتا مالک تک لے کے جائے گا اگر ہمیں اس کے مالک تک پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا فریدو اس کا پیچھا کرنا ہوگا پیچھا کرنا ہوگا وہ سب لوگ بھی بندرگاہ پر ہوں گے اور تم سب بھی محفوظ مقام پر ہوں گے فریدو جی پاشا تمہیں بھی وہاں جانا پڑے گا اور وہاں جا کے منور کا پیچھا کروگے وہ تمہیں اپنے مالک تک لے کے جائے گا اس کے مالک کا چہرہ خور سے دیکھنا میں اسے دیکھتے ہی مار دوں کیا آپ یہ نہیں چاہتے نہیں فریدو میں وہ کام تم سے کیوں کرواؤں جو تمہیں کرنا بلکل پسند نہیں ہے آپ کا بہت شکریہ پاشا ویسے بھی جعوید ابھی تک میرے ذہن سے نہیں نکڑا ہے سمحالو خود کو جعوید میں پوچھ رہا ہوں پاشا سے تم پسطال نہیں چرفو مجھے تمہاری یہ عادت پسند ہے فریدو جوانو میری بات خور سے سنو ہم سب سے پہلے رقم حاصل کریں گے فریدو ان کا پیچھا کرے گا اور اس کے بعد کشنی بندرگاہ سے نکلتے ہی پڑ جائے گی افیون مچھلیوں کے پیٹ میں اور پیسہ ہماری جیپوں میں جائے گا یعنی زندگی روا دوارہے کی آلہ